کیا آپ اکیلے ہیں جو اسلامی کام کر رہے ہیں تعلیم یا علم حاصل کرو خاتم میں چین جانا پڑے تو اس میں کہیں انہوں نے کہا کہ خواتین نہ حاصل کریں اس کی موجد میں جس نے امریکہ کو سیل کیا مارتھا جے کوستن تھی ایک خاتون تھی طالبان بھائی اگر آپ اتنی جو جنگیں لڑنے ہیں اور جس امریکہ کے خلاف برسرے پیکار ہیں یہ خاتون وہی ہے جس نے وہ مشین ریجات کے جس سے آج آپ لوگ آپس میں رابطہ کر کے انہی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اسی خاتون کو ہیڈی لہمار کو نورث امریکن گورنمنٹ اور وہاں کے جتنے بھی سکولرز تھے اس نے مدر آف سیل فونز کا خطاب دیا برازیلین خاتون تھی جس کی تحقیق نے ناسا کو اس قابل بنایا کہ وہ یہ بتا سکے کہ وہاں پہ کس قسم کی جیوگریفی ہے کیا کبھی وہاں پہ کوئی زندگی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں مرتضادار افغانستان جو کے ہمارے بغل میں ہے وہاں پہ خواتین کی عالی تعلیم کے اوپر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور اس کا شور خاصہ ہے اور زیادہ تر مغربی جو دنیا ہے وہاں سے شور اس کا زیادہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ انسانی حقوق کے خواتین کے حقوق کے خلاف ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو لے کے یعنی سینٹیمنٹ کے بہت سارے جو ہے وہ لوگ سپورٹر ہیں لیکن اس کے برق سے ایک اور سینٹیمنٹ ہے یہاں سکول آف فورٹ ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خواتین کو کیا ضرورت ہے آلہ تعلیم کی بلکہ آلہ تو چھوڑیں ان کو تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے سامنے پہلے آفیشل جو مراصلہ ہے طالبان کی اس حکومت کا یا اس لیڈرشپ کا جس نے بین لگایا ہے وہ رکھتا ہوں اس کے بعد اپنے کچھ پوائنٹ ساپ سے شیئر کر لیتا ہوں اس کے حوالے سے اور ہم زیادہ لمبی چوڑی بیعث میں نہیں جاتے کچھ حقائق ہیں جو ہم سامنے رکھ لیتے ہیں انہوں نے چار چیزیں ہائلائٹ کیا اور انہوں سے مراد میری ہے کہ طالبان کی حکومت میں جو کنسرنڈ منسٹر صاحب ہیں ان کے جو کنسرنڈ منسٹر ہیں ہائر ایڈوکیشن کے آپ کو اگر حیرانگی ہے تو حیران مت ہو طالبان کی حکومت کے ہائر ایڈوکیشن کے وزیر بھی ہیں جن کا نام ہے شیخ ندہ محمد ندین یہ انہوں نے چار پوائنٹ اٹھائیں پہلے پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ ایک صوبے کی عورت کا دوسرے صوبے میں بغیر محرم کے قیام ہوتا تھا جو کہ شرن جائز نہیں دوسرا وہ کہتے ہیں باوجود کوشش کے شریعت کے مطابق ہجاب کا سسٹم نہیں بن رہا تھا تیسرا وہ کہتے ہیں اگر یونیورسٹیوں میں مرد زن کا اختلاط تھا جس کے لیے کوئی متبادل راستہ نہیں تھا چوتھا وہ کہتے ہیں موجودہ نساب میں کچھ نساب ایسے تھے جو خواتین کے لیے نہیں ضروری جیسے انجنئرنگ زرات وغیرہ اب جو پہلے تین پوائنٹس ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں ان تین پوائنٹس پر میں صرف دو چیزیں ان سے کہنا چاہوں گا یا ان لوگوں سے جو اس سوچ کے سپورٹر ہیں ایک چیز تو یہ کہ آپ کے یعنی افغانستان کے علاوہ جو دیگر پچاس اکیون اسلامی ممالک ہیں اس دنیا میں اور وہ اپنی خواتین کو عالی تعلیم دے رہے ہیں تو کیا وہ تمام اسلامی ممالک غیر اسلامی کام کر رہے ہیں یہ سوال ہے آپ سے اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو کیا آپ اکیلے ہیں جو اسلامی کام کر رہے ہیں یعنی کہ پچاس اکیون ممالک میں جس میں سعودی عربیہ بھی ہے جس میں ایران بھی ہے یعنی کہ وہ ممالک جن کی بنیاد یا جن کی ایکزسٹنس جو ہے وہ اسلام سے ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شمار بھی ان میں ہوتا ہے آپ اس سوال کا جواب تلاش کیجئے تو آپ کو اس جو تین پہلے نکتے انہوں نے بیان کی ہیں وہ بھی سننے کو دیکھنے کو سمجھنے کو مل جائیں گے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز میں ان پہلے تین نکتوں کے حوالے سے کہوں گا کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا جو یہ تھا کہ تعلیم یا علم حاصل کرو خاتمہ چین جانا پڑے تو اس میں کہیں انہوں نے کہا کہ خواتین نہ حاصل کریں یا صرف مرد ہی چین تک جائیں اور تعلیم جو ہے اس کا حصول کریں علم حاصل کریں ایسا تو نہیں ہے علم حاصل انہوں نے بنین و انسان کے لئے کہا ہے تو بھئی بنین و انسان میں خواتین بھی شامل ہیں اگر آپ کے انتظامی معاملات کچھ گڑڑ ہیں یا آپ کے اور کچھ معاملات گڑڑ ہیں تو آپ کو ان کو درست کرنا چاہیے نہ کہ ان خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندی لگا دی جائے چھوڑ دیتے ہیں یہ پہلی تین باتیں ہیں اور اس کا جواب ہم سب کے سامنے ہے خیر چوتھی بات جو بڑی مجھے تکلیف تے لگی بات وہ کہتے ہیں کہ خواتین کے لئے وہ نساب ضروری نہیں تھا جس میں انجینئرنگ ہے جس میں زراد ہے وغیرہ وغیرہ میں وزیر صاحب کے سامنے اور اس سوچ کے حامل جو کچھ افراد ہیں ان کے سامنے کچھ خواتین کچھ ساری نہیں اور اس میں کوئی وان ڈو ڈری کیٹیگری میں نے نہیں رکھی میں نے جس پک کی ہے جو میری ریسرچ تھی اس سبجک کے حوالے سے اس میں سے کچھ خواتین میں ان کے نام آپ سے شیئر کرتا ہوں اور ان کی کامیابیاں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد افغانستان میں بیٹھے یہاں اس سوچ کے حامل افراد سے کچھ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ خواتین صرف ان شعبوں کے اندر اگر کچھ نہ کرتی تو آج آپ کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں آپ کے سامنے کچھ نام رکھتا ہوں ایک خاتون ہے جن کا نام ہے مارثا جے کاؤسٹن اٹھارہ سو چھبیس میں پیدا ہوں انہوں نے سو چار میں ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے نیوی جو تھی امریکہ کی اس کو سگنلز کا سسٹم بیچا میں دھوہراتا ہوں امریکہ کی نیوی کو سگنلز کا سسٹم انہوں نے بیچا جس سے امریکہ میں موجود امریکیوں نے جو سیول وار تھی اس میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی اور بہت ساری ایسی زندگیاں بچائیں جو زندگیاں آج سے پہلے وہ مختلف آپریشنز میں نہیں بچا پا رہے تھے نیوی کے بہت سارے شپس جن کا رابطہ منقطع ہو جاتا تھا اپنے ہیڈکوارٹرز سے اپنے بیس کیمپ سے وہ ان کو کنیک کرا دیتے تھے یعنی سگنلز کی اہمیت آج کی جنگ میں وہ نیوی کے ذریعہ لڑی جا رہی ہو یا فیضائیہ کے ذریعہ ریڈارز کے ذریعہ لڑی جا رہی ہو یا زمین پر آپ کے ٹروپس مختلف کونوں کے اندر موجود ہوں اور ہیڈکوارٹرز سے رابطے میں اور ہر ایک منٹ کے بعد وہ وائرلیس کے ذریعہ رابطہ کر رہے ہوں اور اس کی موجد میں جس نے امریکہ کو سیل کیا مارتھا جے کاؤسٹن تھی ایک خاتون تھی طالبان بھائی اگر آپ اتنی جو جنگیں لڑنے ہیں اور جس امریکہ کے خلاف برسرے پیکار ہیں یہ خاتون وہی ہے جس نے وہ مشینری جات کے جس سے آج آپ لوگ آپس میں رابطہ کر کے انہی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اب میں اپنے طالب بھائی کو ایک اور خاتون کا بہت آتا ہوں ان کا نام ہے ایملی روبلنگ یہ ٹھانہ سو تین تالیس میں پیدا ہوئی انہیس سو تین میں ان کا انتقال ہو گیا یعنی کہ اب سے سو 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 سال پہلے یہ کام دنیا میں نام بنا کے دنیا کو بہت ساری انونشنز دے کے جا چکی ہیں یہ جو خاتون ہے ان خاتون نے سیول انجنیرنگ کے اندر ایک بہت انجنیرنگ جس کا آپ نے ذکر کیا رہا آپ نے کہا کہ یہ غیر اہم شعبہ خواتین کے لیے ان خاتون نے سیول انجنیرنگ کے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دی ہیں اور جن میں ایک کارنامہ امریکہ کا برکلن بریج ہے جو اٹھارہ سو تیراسی میں بنا اور یہ وہی بریج ہے جس کو اڑائے جانے کے یا جس کو نست و نابوت کیے جانے کہ خواب جو ہے یا کوشش ہے یا کھوشے جو ہیں امریکہ کے خیر بہت سارے بلڈنگ جس میں ورلڈ ٹریٹ سینٹر تھا اور بہت سارے اہداف تھے پینٹاگون تھا سیول انجنیرنگ کا کامل ہے تو اس سارے کنسٹرکشن سیول انجنیرنگ کے کام میں بڑے بڑے بریجز سڑکیں امرات کی تشکیل کے اوپر جو شخص کام یا جو ذہن کام کرتا ہے وہ سیول انجنیر کا ہے تو یہ خاتون سیول انجنیر تھی اور یہ وہ خاتون تھی جس نے امریکہ میں اس بریجز سمیت اور بہت ساری بڑی بڑی اچیومنٹس اور مائل سنوز اچیف کیے اور یہ وہی خاتون تھی جس نے امریکن سوسائیٹی آف سیول انجنیرز کو ہیڈ کیا یعنی کہ وہاں پہ جتنے ایسے ذہن تھے جو اس ملک میں اور اس ملک سے باہر میگا پروجیکس اور کنسٹرکشنز کر رہے تھے جس کی چھوٹی چھوٹی برانچز میں لوگ پھیلتے پھلتے پھولتے مختلف عرب ممالک تک پی گئے پھر وہاں پہ بہت بڑے بڑے سٹرکچرز بیلٹ ہوئے بڑی بڑی امرات میکا سٹرکچرز سامنے آئے یہ خاتون اس کی صدر کے طور پہ اس کی لیڈر کے طور پہ کام کر دیتی چلیں طالب بھائی میرے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یعنی سوچ کے حامل لوگوں سے مخاطب ہوں اس کو چھوڑ دیتے ہیں انگلی خاتون کا دیکھتے ہیں انہوں نے کیا جھنڈے گاڑے ان کا نام ہے ایڈیتھ کلیر اٹھارہ سو تریپا نے پیدا ہوئی اور نائنٹین ففٹین نائن میں ان کا انتقال ہو گیا اس خاتون نے ایم آئی ٹی یعنی جو میسیچیوسٹ انسیٹویٹ آف ٹیکنالوجی ہے وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس خاتون نے اچھا بڑا نام بنایا جنرل الیکٹرک میں اہم عہدے پر بھی یہ فائز رہی اور انہوں نے ڈیویلپ کیا جو مشہور کلارک کیلکولیٹر ہے جس سے سالف کی جاتی تھی بہت ساری ایکویشنز فور الیکٹرکل انرجی ٹرانسمیشن لائنز یہ وہ خاتون ہے جس نے تھیری آف سٹیبلیٹی انڈ سرکٹ انیلیسز میں بہت لارش کانٹریبیوشنز دیئے گریٹر کانٹریبیوشنز تو دیز سٹیڈیز تو دیز انیلیسز اٹرو انسپریشن فور ٹوڈیز فیمیل انجنئر آج دنیا کی بڑی بڑی انجنئرنگ یونیورسٹیز میں ان خاتون کی تحقیق کو پڑھایا بھی جاتا ہے اور ان کے پوسٹرز بھی لگے ہیں چلیں ان کو چھوڑتے ہیں آگے چلتے ہیں ہیڈی لیمار انیس سو چودہ میں پیدا ہوئی اور دو ہزار میں اس کا انتقال ہو گیا ہیڈی لیمار جو ہے وہ ایک ہالی ووڈ کا چہرہ تھی اور ہالی ووڈ کے اندر کام کرتی تھی اور اپنے کام اور اپنے اس ٹیلنٹ جس سے ان کی پہچانت تھی یعنی ایکٹنگ وہ تو تھی ہی ان کی خوبصورتی بھی بہت ذکر ہوتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن جو ان کا چہرہ تھا وہ تو خوبصورت تھا لیکن ان کا جو ذہن ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا کیونکہ یہ وہ خاتون ہے جس خاتون نے بہت ایکسٹنسیولی کام کیا اور اس نے ایکسٹنسیولی کام کیا فریکوینسی کے اوپر یہ وہی فریکوینسی ہے جس سے آج کمیونکیشن بحال ہے یعنی کہ آپ میں یا آپ اپنے رشداروں کے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ بھی جب آپ بزریا موبائل فون رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایک خاص سپیسیفک فریکوینسی ہے جس کے ذریعے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے اور فریکوینسی کا ہی میچ ہونا موبائل فون جو ہے وہ اس کی اجاد کے اندر ایک اس نے اہم رول پلے کیا اور اسی خاتون کو ہیڈی لہمار کو نورث امریکن گورنمنٹ اور وہاں کے جتنے بھی سکولر سے تنگ ٹینکس تھے اس نے مدر آف سیل فونز کا خطاب دیا یعنی کہ سیل فونز کی ماں موجد تھی یہ موبائل فونز کی یہ خاتون یا اس کی اس انوینشن کی وجہ سے جتنے سال پہلے اس نے فریکوینسی کے اوپر کام کیا اور اس کو اس نے ایڈنٹیفائی کیا اس کو اس نے اجاد کیا اور اس اجاد کے بعد فریکوینسیز کے اوپر کام ہونا شروع ہوا اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آج مدر آف سیل فونز جس خاتون کو کہا جا رہا ہے آپ اسی کے مرہونے منت ہیں موبائل فون اٹھاتے ہیں ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں آپ فیس بک پہ پوست کر دیتے ہیں اپنا موبائل کلپ کسی کو شیئر کر دیتے ہیں فون اٹھاتے ہیں آپ جو ہے وہ بھٹینڈا اور چوینڈا اور مردان اور پشاور اور بنو اور پتہ نہیں کہا کہا آپ فون کرتے ہیں واشنٹن مس کالز مارتے ہیں یہ اسی خاتون کی کوشش اور کاوش ہے جس خاتون نے جس شعبے میں کام کیا اور اس پہ آپ نے پابندی لگا دی چلیں ہاں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ایک اور خاتون ان کا نام ہے ایدہ اسپینولا انہیس سو بیس میں پیدا ہوئی دوہزار پندرہ میں ان کا انتقال ہو گیا برازیلین یہ خاتون تھی اور اس نے کام کیا اور کام اس خاتون نے جو ہے وہ بہت ایک دیکھنے کو سوچنے کو دلتے ہیں یار کیا غیر اہم سے چیز ہوگی لیکن انہوں نے جس چیز کے اوپر کام کیا وہ بیسیکلی تھی ہیں انڈسٹریل کیمسٹ تھی ہیں اور انہوں نے کام کیا پتھروں یعنی کے راکس کے اوپر جو پتھر ہیں یا راکس ہیں ان کو ایڈنٹیفائی تو آپ کر لیتے ہیں کہیں سے پکڑ لیتے ہیں پتھر لیکن اس پتھر کے پیچھے ایک مکمل سائنس ہے ایک مکمل تحقیق ہے کئی سو بلکہ کئی صدیوں کی اس کے پیچھے کہانی ہے جو چلتی آ رہی ہے ویسے تو افغانستان میں ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنے پتھر موجود ہیں لیکن اس خاتون کا کام پتھروں کے اوپر تھا اس کی تحقیق پتھر کے اوپر تھا اور اس خاتون کو بھی آپ جیسے بہت سارے سمجھدار جو لوگ ہیں انہوں نے اس وقت بھی کوئی خاص اپریشیٹ نہیں کیا لیکن اس خاتون کے کام کو پہچاننا ناسا نے ناسا کا آپ کو علم ہوگا زہرہ ماشاءاللہ پڑے لکھی ہیں وزیر ہیں تو ناسا نے اس خاتون کی کمپنی کو ایکوائر کیا ہائر کیا اور اس کے بعد ناسا نے اس خاتون کو اپنے ساتھ مرج کر لیا اور ناسا نے اس خاتون کی تحقیق کی بنیاد پر جب بھی مشن اپنے بھیجے یہاں سے چاند پر جہاں پہ جا کے پتھر اور مختلف میٹیریلز اکٹھے کیے گئے تو یہ وہی برازیلین خاتون تھی جس کی تحقیق نے ناسا کو اس قابل بنایا کہ وہ یہ بتا سکے کہ وہاں پہ کس قسم کی جیوگریفی ہے کیا کبھی وہاں پہ کوئی زندگی تھی کبھی کوئی دنیا آباد تھی یا نہیں تھی وہاں کے پتھر کیسے ہیں وہاں پر ہونے والی تحقیق اس خاتون کی تحقیق کی وجہ سے ہی آج قائم اور دائم ہے اور یہی کانٹینیوٹی میں چلتی آ رہی ہے جو اس نے فارمیلاز جو اس نے تھیریز جو اس نے ریسرچ جو اس نے سٹیڈی پیپر کیے چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی کوئی بڑی خاتون تو نہیں ہے ایک اور خاتون ہے اس کے بعد ذکر ختم کر دیتے ہیں ہیں تو لسٹ بہت لمبی ہے لیکن چلیں میں نے سوچا ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ان کا نام ہے میری کیوری میں پرنانسیشن ہو سکتا ہے کچھ انیس بیز یا پدرہ بیز کر رہا ہوں لیکن اٹھانہ سو ستاون میں یہ پیدا ہوئی اور انیس سو چونترس میں ان کا انتقال ہو گیا ان کو کہا جاتا تھا مدر آف موڈرن فیزکس یعنی کہ ماں تھی یہ موجد تھی موڈرن فیزکس کی پولیش فیزیس پولینٹ سے ان کا تعلق تھا میری کیوری اس فیمس فور ہر پائنیرنگ ریسرچ ایک تعلق ریڈیو ایکٹیویٹی دیسکوری آف دی ایلیمیٹس ریڈیم اینڈ پولینیم ایک اس کا پہلو تھا جس کا تعلق پیورلی تعلیم سے تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور اسی میں آپ نے مذہب چونکہ اینٹر کر دیا تو میں نے مذہبی پہلو بھی آپ کے سامنے اس کا رکھ دیا آپ کو سنتِ نویہ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا بھی میں نے ذکر کیا اور آپ سے میں نے باقی اسلامی ممالک جو تعلیم دے رہے ہیں ان کے غیر اسلامی اقدام کے حوالے سے بھی سوال کیا تو اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سننے والے بھی جانتے ہیں اور اس کے اوپر جتنی بھی ہم بحث کر لیں جتنی بھی تابعیلے کر لیں وہ ان تمام تر چیزوں کا شاید جواب نہیں دے پائیں گے جس کا جواب صرف ایک یہ ہے کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے اور ان کو ملنا ضروری ہے اب اس سارے معاملے کے جو سیاسی پہلو ہیں اس کے حوالے سے ہمیں ایک الیدہ وی لاغ کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر بھی جو حقائق ہم آپ کے سامنے رکھے جائیں دارالب تک کے لئے اتنے بخواہ لکھیں اللہ حافظ